موسیقی 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 سوال تو یہ ہے کہ جو ٹیچر پیٹے گئے وہ کون تھے جو ملزم داؤ تو پکڑا گیا تو پھر اس کے بعد جو انیا دھیاپک اسکول میں کام کرتے تھے ان کو پکڑ کے پیٹا گیا یہ سامپردائی کن کے کارن ہوا یا ہمارے کارن ہوا آپ ایک بہت لمبے عرصے سے راجنیتی میں رہے ہیں یہ کیا مجبوریاں ہیں کہ اتنے سارے لوپ ہول سرکار میں آ رہے ہیں اور وہ اس کو کرنے میں اسکشم ہو رہی ہے جب سرکار بھرست ہو جاتی ہے اور سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ سرکار جانے والی ہے تو اس کو کہنا کوئی نہیں مانتا اور جب اپرادیوں کو بچانے کا کوئی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے کارن لوگوں میں بدنام بھی ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ سرکار کی پکڑ پوری طرح ختم ہو چکی ہے پرشاہ پلس پرداشن پر شراب مافیاں ڈرگ مافیاں بھو مافیاں بان مافیاں ٹراسفر مافیاں انیکوں مافیاں اس پردیش میں کام کر رہے ہیں اس کر کے سرکار نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اگر بی جی پی آئے گی تو آپ کے لحاظ سے کن چیزوں کو پہلے ٹیکل کرے گی اس کے سب سے نشانے پر کیا ہوگا کسی بھی سرکار کا سب سے بڑا دائی تو ہوتا ہے لوگوں کے جان مال اور سمان کی رکشہ کرنا اور میں اس میں آپ کو ادارن دینا چاہتا ہوں یہ منجر میلے میں ہی گھٹنا گھٹی ہے جو چمبہ کے چراہ میں ہوئی ہے مکہ منتری وہاں تھے ٹھیک اسی پرکار انیس سوٹ آنوے میں میں نیریا مکہ منتری بنا تھا مکہ منتری بیلے میں ہی چمبہ گیا تھا شترونڈی میں آ کر جمکہ شویر سے آ کے آتنکبادیوں نے پینتیس لوگوں کی ہتیا کر دی تھی جو ہی سوچار ملا میں نے کہا وہاں جاؤں گا پولیس پرشاشن کی ادھیکاری مجھے کہنے لگے کہ نہیں سر وہاں تو آتنکبادیوں وہیں گھوم رہے ہیں بہت خطرہ ہے تو میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا سادار ناغری کیسے جائے گا ہمیں بہا گیا موقع پر گیا پینتیس لوگوں کے ہاتھ پیچھے باندھ کر گولیاں ماری گئی تھی پوری کی پورے چھرے ان کے جبڑے اڑا دیئے گئے تھے تو ہم بہا گئے لوگوں کو سانتابنا دیوں کو لگا کی مکہ منتری ہاں آیا ہے لوگ آپس میں شانت بھائی چارے کے ساتھ رہے اور پھر ہم نے کے اندر سادار کے ساتھ معاملہ اٹر جی سرکار کے اندر میں تھی تو آئی ڈی پی کی ایک بھٹیلین پوسٹ کی گئی وہاں پر تاکہ جمہ کشمیز کے طرف سے بارٹر کو چیک کریں ایس پیوز کے اپنیمنٹ شروع ہوئی کیا کارنے اس بار مکہ منتری وہاں تھے چمبہ کیوں چمبہ سے پھر اتیشہ کیوں نہیں گئی وہاں جاتے جا کے چراہ میں اس کو بات اپرن کو ٹھیک کرتے اور میں نے کہا تھا مجھے پوراً بشوہ تھا مکہ منتری کی پریزنس سے بہت ستیتی میں بھر پڑتا لوگ ان کا مان سمان کرتے ان کی ادھگار کو مانتے تک انہوں نے جانا ہی ہو چیت نہیں سمجھا گڑیا پر کرنے کوٹ کھائی میں ہوا تو وہاں جا رہا ہو چیت نہیں سمجھا گڑیا والے معاملے میں آپ مانتے ہیں اگر مکہ منتری گئے ہوتے تو معاملہ کافی حد تک صدھار سکتا تھا اس ستیتی میں کافی صدھار ہے میں اس میں یہ مانتا ہوں کہ اگر مکہ منتری کہیں جائے تو سرکار کی سمجھا شیلتا کا جانکاری ہوتی اور سرکار کتنی گمبیرتہ سے معاملے کو لے رہی اس کا پرواؤ ادھکاری میں پہ ہوتا ہے اور وہ ٹھیک کام کرنے کی تشاہیں آگے بڑھتے ہیں سرکار اگر آوائڈ کر رہی ہے تو سرکار ادھکاریوں کو شاید احساسن دے جاتا ہے کہ سرکار گمبیر نہیں ہے اس معاملے میں اور ادھکاری میں اکثر گمبیر نہیں ہوتے ہیں مطلب آپ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر شاشن مجبوط ہو تو پرشاشن بھی اپنے آپ مجبوط ہو جاتا ہے جس چی طور پر جہاں شاشن مجبوط ہوگا نیتری تو مجبوط ہوگا وہیں پرشاشن مجبوط ہوگا آنے والے ٹائم میں جو ہے بی جے پی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مان لی جے کہ ہم فرض کرتے ہیں آ جاتی ہے ستہ میں تو سی ایم کے لیے بڑی چرچہ فیس بک ٹویٹر پر بڑی چل رہی ہے کہ کون ہوگا اس میں آپ دو بار رہ چکے ہیں کیا تیسری پاری کے لیے تیار ہیں آپ دیکھئے سی ایم چوننا کس کو بنانا ایک پارٹی کا ہائی کمانڈ تیہ کرتا ہے چون ہوگا بیدھائی تیہ کرتے ہیں جے جے فیس بک پر ٹویٹر پر یا میڈیا کے مادیم سے یہ جنتا ہے ایسے پرشن کھڑے کے پرشن اس کا سمادھان نہیں ہوتا نہ اس کا صحیح اتر لیتا ہے لوگ کئی بار روپس کرتے ہیں اپنے نیتاؤں کو چاہے کچھ لوگ پریز کرتے ہیں چاہے پچھلے چیز جگہ ہوتا ہے ہونا بھی چاہیے اسیسمنٹ کنٹیمیوز جاری رہنی چاہیے پرانی پرفارمنس بھی دیکھی جانی چاہیے نئے لوگ جارا سنبھاونا کے ساتھ آئے تو ان پر بیچار ہونا چاہیے کون مکھے مدری ہوگا اگر خدا نہ خاص نہ کونگرس آئے مکھے مدری کہتے ہیں میرا نیترتو میں چنا ہوگا اور کونگرسہ دیکش بولتا ہے کی ساموہک نیترتو میں ہوگا تو کس پارٹی میں تیہ ہے مکھے مدری کون ہوگا دے دیتی ہے مان لیجے جے پی نڈڈا ہے یا پھر انوراک ٹھاکور ہیں یا پھر اور بھی کئی لوگ ہیں جیسے کہ بی جی پی کا ٹریٹ پچھلے کئی لیکشن میں دیکھنے ملے وہ بری اپرتیاسی طریقے سے لوگوں کو سی ایم کینڈیٹ اور یا پھر بعد میں سی ایم بنا دیا گیا ہے تو کیا وہ چیز یہاں بھی دیکھنے کو اگر آ جاتی ہے اگر ہمارچہ پردیش میں تو آپ کا یوگدان کس طرح سے رہ گا یہاں میرا یوگدانی رہ گا کہ اٹھ سٹھ کی اٹھ سٹھ سٹھوں پر کانگرنس کو ہرائے بی جی بی کو جیتا ہے ہر دکا کمل کھلے آپ راجے پال بننے کے اکشک ہیں ایک چرچہ بڑی ہے کہ کیا وہ راجے پال بن جائے تو مطلب کس طرح کے حالات بنیں گے اگر بن جاتے ہیں اگر تو نہیں میں ایسے پرشنوں کا اوٹر نہیں دے جو ہیپوتھیکل پرشن ہوتے ہیں راجنیتی میں کئی ساری باتیں جو ہیپوتھیکلی بھی اوٹھتی ہیں ہاں وہ پھر جواب دینے والے پر نربر کرتا ہوا ایسے سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہے کہ نہیں دینا چاہتا جی جی ایسی کوئی چرچہ نہیں ہے نہ کوئی ایسا مشہ ہے یہ ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ دوہجر بارہ کے چناؤں میں آپ لوگ کچھ غلطیوں سے ہار گئے تھے وہ کون سی غلطیاں تھی جس کو آپ اس دوہجر سترہ کے ویدھان سباہ چناؤں میں دھہرانا نہیں چاہیں گے جن جن کی طرف سے گلتیاں ہوئے تو ان کو احساس ہو گیا ہے کروا دیا گیا ہے اور آتم بیچن سے سب اپنا کام ٹھیک کریں گے سب جانتے ہیں کہ اس بار سرکار بھاری بہومت سے بنانی ہے اور کبھل پانچ برش کے لیے نہیں اگلے بیس پچی سے برش کے لیے بیجے بی کو ستہ میں لانا ہے اس لیے جس کو سمجھنا ہے وہ سمجھا دیا گئے ہیں لوگ سمجھ گئے ہیں یہ آپ لوگ کانگریس مکت بھارت کا بھیان چلائے تھے اور آپ شروع کر دے کانگریس یکت بھارت آپ کے جو پارٹی میں جو ہیں ہر جگہ سے کانگریسی لوگ بھی شامیل ہو رہے ہیں اور آپ میں بھی شامیل ہونے والے ہیں اس بارے میں کیا خیال ہوگا ہوں کانگریس یکت نہیں جیسے آپ کے طرح سے شدی کرن کہتے ہیں اگر کوئی بھٹا گیا تھا بیچاردھارہ کے کارن یا کسی انیا کارن سے وہ اپنی گلتی کو محسوس کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں اور نیتریتوں میں مشواشت کرتے ہوئے آتا ہے تو اس کا سواگت ہے ہمارچر پردیش میں کئی ایسے نیتا ہیں جو آنے کی تیاری میں ہیں چاہے بی جے پی کے بھی لوگ کوشش میں ہیں کہ وہ بھی آئیں وہ بھی چاہتے ہیں کس میں شامیل ہو جائیں ان کا ویلکم ہے آپ کی طرف سے یا پھر کہیں کہیں ایک بیریر لائے کہ دیکھو بھئی آپ کا آنا اتنے تک ہے یہاں سے زیادہ نہیں آ پاسکتے نہیں ہر کسی کا سواگت ہے پارٹی نے راستے دکش نے بھی کہا ہے اور پچھے سکتھا نمہا منتری شیر رامناہ جی شملہ آئے تھے تو انہیں بھی کہا انہیں دن سے جو آئے ان کا سواگت ہے کھلے من سے سواگت کریں گے اور ان کی یوگیتہ نسار جمعہ داری بھی دیں گے کہ ایسا تو نہیں کہ جو آپ کے پارٹی میں جو اتنے دن سے محنت کر رہا ہے آدمی اس کو یہ برا فیل ہو رہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کہیں کہ یہ دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی آدمی ترنت آیا اس کو ملائیدار پد مل جائے اور ہم اتنے دن سے سنگھرش کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہ میڑیں میں نے کہا کہ اس کو اس کی یوگیتہ آنسار بد دیں گے تو جو کارے کرتا ہے وہ ہی تعلیم جاتا ہے کہ جب پریوار بڑھتا ہے پلٹیکل پریوار جب بڑھتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں جتنوں زیادہ آئے ان کا سواگت ہے اور جس میں کشمتہ ہوگی آگے بڑھنے وہ آگے بڑھے گا آپ نے کہا تھا میریم بیان بھی آپ کا چرچہ میں بہت سارے لوگ آپ کے کونٹیکٹس میں ہیں کہ وہ بی جے پی جوائن کرنا چاہتے ہیں بتا دیجئے آپ کے کون کون سے لوگ آنے والے ہیں چناؤت اب سر پہ ہی ہے ہاں جب جب آتے رہیں گے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اب یہ پائپ لائن میں تو ہوں گے نا پائپ لائن میں ہے لیکن پائپ لائن کی چیزیں ہم لیک آٹ نہیں کرتے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس طرح سنتوش ان کے اندر کیوں بھر گیا کہ وہ آ رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ پرچونٹی کی طرح دیکھ رہے ہیں یا پھر کانگریس میں جس طرح بھگدر مچے اس کو دیکھ کر آ رہے ہیں دونوں سمبھابنائیں ہوتی ہیں بیٹی تب ہی چھوڑتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ کام غلط ہو رہا ہے گل جگہ جا رہے ہیں راستہ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں چھوڑتا ہے دوسری طرح اس کو لگتا ہے کہ جہاں میں تھا وہ غلط تھا اس تھان میرے اپیت نہیں تھا بیچار دھانا کی دلیشتری سے دراشتر بھنٹی کی دلیشتری سے دراشتر سیوہ کی دلیشتری سے یہ زیادہ ٹھیک ہے تو وہ آتا ہے اس میں انوراک تھاگور کے بھوشے کو کیسے دیتے ہی اس پارٹی میں رہتے ہوئے ہیں آپ کے اور جے پی نڈڈا کے سمبندھ کیسے ہیں دلیشتری طور پر بی جے پی کی سرکار آئے گئے اور دلیشتری طور پر سو سے بڑا یہ دنڈہ ہوگا جان مال اور سموان کی رکھشہ کر رہا